بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت کی جانب سے ایک آہ گیا کہ ایک ایسا قومی ادارہ جس نے نشریات دینی ہے جہاں ٹی وی کی نومل کیبل ٹی وی کی پہنچنی وہاں جا کر لوگوں کو آگاہی دینی ہے اس ادارے کے اوپر اس طریقے سے دعویٰ بولنا ایک بہت بڑا قومی ثانیہ قرار دیا گیا تھا اس ٹائم پر لیکن پی ٹی وی کے اندر ہی اندر کیا ہو رہا تھا اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اتنے لگے کہ جب چیئرمن بورڈ نے اپنے آپ کو ایم ڈی کی پاورز تفلیز کر دی تو اس کے بعد پھر سوال اٹھا کہ آخر باہر سے اٹیک ہونا ہی برہ ہے یا پھر اندر ہی اندر معاملات جو خراب ہیں وہ بھی برے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اب حکومت نے ایک سٹیپ لی آئے کیا سٹیپ لی ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کروں گے میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روز نامن آئی کی ٹوی نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھنٹی تھا ہمارے ساتھ موجود ہے انویسٹیگیٹیو جرنلس بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوائن کیا راو صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کچھ دن سے ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ اچھا نہیں لگتا کہ حکومت کے ایک ایسے ادارے کے اندر جس نے سب کو اطلاع تو نشریات سے جو ہے وہ آراستہ کرنا ہے ایک ایک ایسی چیز جو کہ ایک نومل پاکستانی تک بھی انفرمیشن پہنچ جائے اس کے اندر اس طرح کی معاملات ہو رہے ہیں کہ نو چیکس ان بیلنس خودی پرچا لکھا خودی چیک کر لیا معاملہ ستم اب حکومت نے کیا قدم اٹھایا یہ آپ نے درست بات کی کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے جو شرپسند ناصر گھسے تھے تو اس پہ اتنا باویلا کیس بنے زارا اور جو ڈیر سال سے گھسے ہوئے ان کے بارے میں کوئی پوچھنی جا اور جو اندر سے جتباہی پھر رہی ہے اس کی تو فائنلی کل ہم نے اپنے پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ حکومت کو بھی اب سمجھ آگئی ہے اور وہ بھی تھوڑا سا امبیرس فیل کر رہی ہے ساری صبح کی محسوس کر رہی ہے سارے سیچویشن پہ جو چیرمین نے اپنے آپ کو ایم ڈی اپوائنٹ کر کے کی ہے تو انہوں نے کل پھر فیصلہ کیا کہ اضافی چارج دے دیا سیکٹری انفرمیشن تو کہ آپ جب تک تین مہینے کا ہے پیریڈ اس کا انہوں نے کہا تین مہینے آپ کام کریں جب تک نیا ایم ڈی اپوائنٹ نہیں ہو جاتا یہ بھی اس میں خوش آئند بات ہے اس نوٹیفکیشن میں واپس میرا خوشیرمین صاحب کو شاید یہ اختیارات نہیں ملیں گے اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں اب ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو ایم ڈی اپوائنٹ کیا تھا اللہ کاسمی صاحب نے تو جو قادوری طور پر اس میں کچھ سکم ہے موجود سات ڈائریکٹرز ہوتے ہیں پی ٹی وی کے بورڈ کے جو کمپنی ہیں اس میں تین ڈائریکٹرز اویلیبل تھے کیا تین ڈائریکٹرز کی اپروول سے بغیر اجلاس بلائے صرف ان کی کنسنٹ لے کے یہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد یہ جتنا آرسا یہ ایم ڈی رہے ہیں اس طوران جو جو نے ایم ڈی فیصلے کی ہیں یا جو سٹیپس کی ہیں اس کی کانونی پوزیشن کیا ہوگی یہ بڑی امپورٹن چیز ہوگی دیکھنے کی دوسری امپورٹن چیز لیٹلی ہوئی ہے جب سردار صاحب نے تو انہوں نے آرڈر ایک جاری کیا رات وہ آرڈر ایٹسیلف بتاتا ہے کہ اتاولہ کاسمی صاحب جتنا عرصہ کرتا دھرتا رہے یا پی ٹی وی کے سارے افیر ڈائریکٹلی چلاتے رہے اس میں کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ ان کو اس قسم کا ایک بڑا سٹک قسم کا آرڈر جاری کرنا پڑا کی تو انہوں نے ریکویسٹ ہے کہ بڑی سٹکٹ کمپلائنس ہونی چاہیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں امپلائیس سے اور ملوں گا بھی اور بات بھی کروں گا ایک انہوں نے کہا ہے کہ زیرو ٹولرنس ہوگی فینانشل کرپشن کی اوپر ہے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جنسی طور پر جو حراسہ کیا جاتا ہے یہاں پر اس پہ ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ دو اینکرز جو ہیں یہ شفین زفیر اور تنزیلہ مزر جو ہیں انہوں نے کمپلینٹ کی تھی کرنٹ فیس کے ہیڈ کے بارے میں اور وہ اس کمپلینٹ کے بعد ان کو ریزائن کرنا پڑا اور ایڈ دا ایڈ آف دا ڈے جو انکواری ہے وہ بھی ان کے حق میں کرنٹ فیس کے ہیڈ کے حق میں چلی گئی دوسرا وہاں پہ جو دعوت شیراز اڑائی جاتی تھی مختلف قسم کے واقعہ سننے میں آتے تھے کہ بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں اور وہ لنچ ڈینرز وغیرہ سارے سرکاری خرچے پر اس پہ انہوں نے پہلی رسٹکشن لگائی ہے انہوں نے کھایا کہ چائے کافی اور گرین ٹی کے علاوہ کوئی چیز سرونی ہوگی اس کے ساتھ جب تک ہم اپنے فینانشنل معاملات ٹھیک نہیں کر لیتے اس لیٹر میں یہ باقاعدہ جو ڈریکٹیو ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی وی کی مالی حالت سال ڈیڑھ سال میں کیا کر دی گئی ہے تو یہ بہت سیریس قسم کی ایک ریفلیکٹ کرتی ہے کاسمی صاحب کے اوپر کے اس ڈیڑھ سال میں انہوں نے اس کا حشر کیا کیا ہے اداروں کی تباہی کے حوالے سے ہم بہت بات کر چکے پہلے بھی تو اتنے بڑے قومی ادارے کو جس کی ریچ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے ٹیرسٹریل کیونکہ چینل ہے یہ رش کی بجائی ہے تو اس کی ریچ بہت ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ریچ اس کی ہے اور سب سے زیادہ چینلز بھی اس کی ہے اور اس کی یوٹلائزیشن کے حوالے سے بھی پروگرام کی کوالیٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا ہے لیکن اوورال جو فنانشل کرپشن اور سیکشل ہریسمنٹ کے حوالے سے ہے میرا یہ گزارش ہوگی ان سیکشل صاحب سے کتنا عرصہ وہ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں کتنے کمیٹمنٹ کے ساتھ یہ سارا کام کرواتے ہیں فنانشل کرپشن کے بڑا سیریسلی انکواری کریں اس کی جو چیزیں ہوئی ہیں وہاں پہ اور نو ڈاؤٹ بڑے بڑے لوگوں کو نوازا گیا ہے اپنے عزیزوں کو نوازا گیا ہے بڑی بڑی تنخواہوں پہ دوسرا جو کیس ہے دو انکرز کا اس کو وہ ضرور ری انویسٹیگیٹ کروائیں تاکہ صحیح بات کا پتا چاہتے ہیں اور تاکہ جرنلزم جو ہے وہ پروپرلی صاف شفاف طریقے سے آگے آ سکے لیکن سوہل صاحب ایکسپیکٹ تو یہ کیا تھا کہ جرنلزم جرنلسٹک ایتھیکس اور ویلیوز کو آگے لے کر چلیں گے بلخصوص پی ٹی وی کے حوالے سے ایسا ہو تو نہ سکا ایک جو آفیسر ہے سی ایس ایس آفیسر یا ایک ایسا آفیسر جو کہ بیوراکرسی کی طرف سے اس کو آ کر بتانا پڑا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے کرپشن کو ختم کیا جائے یوزلی تو بیوراکرسی کے اوپر نام لگتا ہے لیکن یہاں جرنلزم کے اوپر بھی کالا دھبا لگیا ایک طرح سے انیتہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اور اس بات کی اصل ضرورت بھی تھی کہ جو پہلے بھی پی ٹی وی کے اوپر بہت سے قویسنز ریز ہوتے رہے اس حوالے سے لیکن خصوصاً دور کے پر چند روز کب جب قوم اسمبلی کے اجلاس کے اندر یہ جواب جمع کروائے گا کہ پی ٹی وی کو جو سٹیٹرنڈ ارگنائزیشن ہے اور ابھی بھی اس کی جو تیرٹینیسٹ اس کی کوری یہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ اربو اوپی خسارے سے دو چار ہے یہ بہت بڑے بہت سے قویسن ریز ہوئے کہ پی ٹی وی کو ملٹیپل ایڈوانٹیجیز حاصل ہونے کے باوجود کون سے ایسی سٹیٹگی ہے یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسے اربو اوپی خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن دوسری جانب جو ایم ڈی کی تقریق کا معاملہ تھا اور اس کے بعد جو اختیارات چیئرمن پی ٹی وی نے لے لیے تھے انتظامی اور مالی لحاظ سے وہ معاملہ جو گزشتہ روز کا نوٹفکیشن جاری ہوا ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا اور وزارت اطلاعات و نشریات اور چیئرمن پی ٹی وی کے درمیان کافی روز ایک سر جنگ جاری تھی وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے یہ کہا جارہا تھا کہ جب وہ قاسمی صاحب صرف چیئرمن تھے تو سمری تیار کر لی گئی تھی کہ ایکٹنگ چار دین ہے پی ٹی وی کو ایم ڈی پی ٹی وی کا سیکٹی کو لیکن اس سے پہلے ہی ایک بڑی انپریسیڈنٹ موو ہوئی اور انہوں نے اختیارات خود اپنے آپ کو صحب دیئے اور اس کے بعد سر جنگ تھی اور اس کے بعد قاسمی صاحب نے ایک ایسا کالم بھی تحریر کیا جس کے بعد بہت سی غلط فہم یہ مزید پیدا ہو گئی تھی چلے اب یہ شکر ہوا ہے کہ جو چیئرمن کے اختیارات تھے ان کو وہاں تک محدود کر دیئے گئے اور ایم ڈی کو جو اختیارات ملنے چاہیے وہ سیکٹ انفرمیشن کو دیئے گئے ہیں تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ پی ٹی وی کے اندر جتنی بد انتظامی ہو رہی ہیں اور جو فنانشل کرپشن کی بات ہو یا باقی جتنے مسائل تھے اس کو سکھیرہ صاحب اس کو ڈیل کریں گے اور سرکاری ادارہ ہے اور اس کو بہتر طریقے سے چلا پائیں گے اور خصوصا جو وہاں پر سرکاری دولت کا جو بے دریگ استعمال ہوتا ہے اور مختلف جگہوں کے اوپر پی ٹی وی کو اپنے رائٹ سرنڈر کرنا پڑتے ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے رائٹس کو ایکوائر کرے گا اور جو خسار ہے اس کو منافع میں بدلنے میں سکھیرہ صاحب آئی ہوپ کے کامیاب ہو پائیں گے چیک ہے اچھا اب جو فیصلے ہو گئے راو صاحب وہ فیصلے تو ہو گئے اب ان کے اوپر دستخط بھی ہو گیا لیکن ان فیصلوں کی جس کے اوپر قاسمی صاحب نے دستخط کی ہے ان کی قانونی کیا حیثیت رہی ہے بلکل یہ بہت بڑا قیسچن باہا گیا یہ سیکری صاحب کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سارے ان کے دور میں حکامات جاری ہوئے کس قسم کی حکامات جاری ہوئے کیا کوئی ایسے اس میں حکامات بھی تھے جنہوں نے پوٹینشلی ڈیمیج کیا فینانشل اس کی ہیلتھ کو ادارے کی یا جس اپائنٹمنٹس کی جیسے ہم نے بات کی تو اس قسم کی چیزیں کی یا کوئی اور اس قسم کے سٹیپس لیے جو ادارے کی بہتری کے لیے نہیں تھے بلکہ ان کی ذاتی خواہشات پر مددی تھے تو ان کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کی لیگل پوزیشن کے حوالے سے بہت سے قویسچن اٹھ رہے ہیں اور اٹھیں گے بھی اس لیے ان دو فینانشل کوئبشن اور جنسی طور پر حراسہ کرنے کہ جو دو پوائنٹ انہوں نے پرٹیکلی زیرو ٹولرنس کیا ان کو اس کے بیارے بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون کون سے حکامات جاری کیے گئے کون کون سے آرڈر جاری ہوئے اٹس سیلف جو کمپنی لاؤ کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو ایم ڈی مقرر کیا وہ بھی بہت قیسچنیبل سارا پروسس ہے اس کے اوپر بھی پروپر تحقیقات دونی جائے سیکرٹی صاحب کے اور انکوائری بھی تفییز کی گئی ہے جو کہ لوک ورسہ منسٹر آف انفورمیشن کے اندر ہے وہاں پر بھی اسی قسم کے ہریسمنٹ کا کیس تھا سینٹ کی انفورمیشن کمیٹن یہ ٹافس ان کو دیا اور سخیرہ صاحب نے اس دن کمیٹنی کے اندر یہ یقین دہانی کروائی تھی کوئی اس معاملے کو نہ صرف لوک ورسہ کے اندر پیش آیا یا وزارت اطلاعات و نشیات کہ جتنے بات ہے چلنے والے ادارے وہاں پر کوئی ایسی کمپلینڈ اب اگر سامنے آئی تو وہ تمام انکوائریز خود کریں گے خود اس کو دیکھیں گے اور کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی تو ہم امید کرتے ہیں کہ پی ٹی وی معاملے کو بھی وہ دوبارہ اوپن کریں گے ٹھیک ہے چلیے اتنا ضرور ہے کہ پی ٹی وی کے اندر معاملات صحیح ہوں گے تو ایک ایسیمپل بنے گی اور سپیشلی یہ جو حراسمنٹ کیسز ہیں اس حوالے سے تو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اگر آپ پچاس پیس سے یہ سیچویشن کلیر ہونی چاہیے اس کے علاوہ کرپشن کی سیچویشن بھی کلیر ہونی چاہیے یہ دنیا سیگرگیشن آف ڈیوٹیز کی طرف جا رہی ہے یہاں ایک ہی شخص دو دو ڈیوٹیز لے لے اور وہی شخص اپنے ہی ڈیسیزن کو ریٹیفائی کرتا چلا جائے تو پھر اس طرح کیسے کام چلے گا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے ایک ایسے سکینڈل کے بارے میں جس نے تمام لوگوں کو دنگ کر دیا مشتاق ریسانی صاحب کے گھر پہ چھاپا پڑا اور چھاپے کے بعد اتنی رقم نکلی کہ انسانی ہاتھ اس رقم کو گننے سے جو ہے وہ مشکل ان کو پڑ گئی اور سپیشل مشینری منگوانی پڑی کہ رقم گنے کے آخر کرپشن کے پیسے کتنے مشتاق ریسانی صاحب کی اپنے گھر پہ پڑے ہوئے تھے مشتاق ریسانی صاحب کی پڑی بارگن سامنے آئی سوالات اٹھے پڑی بارگن کے قانون کے اوپر اور اس کے بعد پھر اب نئی چیز ہو گیا پڑی بارگن منصوب کر دی گئے سہل صاحب مجھے سنانا ہے ایک کلپ لیکن اس سے پہلے مشتاق ریسانی صاحب کی اب کی سیچوئیشن کے بارے میں بتائیے جیسا کہ پندرہ فروی کو ہم نے بتایا تھا کہ نیب کو پہلی مرد پر اپنی تاریخ کے اندر جو پلی بارگن کی جتنی بھی کیسز منظور کیے گئے وہ جب جو چیر میں نے منظور کیے عدالتوں سے وہ ایکسپٹ ہو گیا اور ملزمان بری ہو گئے لیکن یہ پہلا قیس تھا بلوستان کے لوکل فنڈز کے اندر اکرپشن کا معاملہ جس کی چیر میں نیب نے مشتاق ریسانی سے اڑھائی کروڑ اڑھائی اروپی کیفز پلی بارگن کی تھی لیکن وہ منظور نہ ہو سکی چلی ابھی اسی کلپ کو چلاتے پندرہ فروری کو اسی شو میں باقبر صبح میں کیا کہا گیا اور آج کیا ہوا اس کو ذرا سنگی یہ فیصلہ کی ہے بلکہ نیب کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے کہ مشتاق ریسانی جن کے خلاف پہلے نیب نے پلی بارگن ان کی ایکسپٹ کی تھی اب ان کے پلی بارگن کی بجائے ان کے خلاف اتصاب عدالت کوئٹہ کے اندر ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ریفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب نیب وہاں پہ یہ ان کا ٹرائل شروع کروائے گا وہاں پہ اتصاب عدالت سے یہ استداء کی جائے گی اس ملزم نے قومی خزانے کو اتنے اربو روپے کا نقصان پہنچایا ہے اتنے اربو روپے اس سے برامد ہوئے انہیں سزا دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ قومی خزانے سے لوٹی گئی رقم بھی وہ واپس کی جائے یہ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ مشتاق ریسانی صاحب کے حوالے سے پہلے ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی اب سحیل صاحب یہ پلی بارگن منصوب کی گئی ہے کوئی بیچ کا راستہ نہ نکل آئے عوام کو یہ ڈر ہے کیونکہ عوام یہ چاہتے ہیں کرپشن کا جتنا پیسہ لوٹا گیا وہ سارا واپس آئے یہ نہیں کہ دو یا تین پرسن واپس آجا باقی سارا کرپشن کرنے والا شخص لے جائے انہی کا سوال یہ ہے کہ چرم نیب نے جو قانون کے مطابق جس میں پرویئن تھی کہ وہ پلی بارگن منظور کر سکتے ہیں انہوں نے یہ منظور کی لیکن اس کے باوجود انہیں کیوں اس سے ویڈراؤ کرنا پڑا کیوں سرنڈر کرنا پڑا اس لیے کہ پہلے دن سے یہ کوئیسن سامنے آگئے تھے کہ چرم نیب نے جو رقم کا تعیون کیا ہے جس کے وقت مشتاق ریسانی صاحب سے پلی بارگن کی گئی وہ رقم بہت کم ہے نیب نے اس کیس کے اندر یہ منطق پیش کی تھی کہ بلوچستان کی لوکل گورنمنٹ کا جو فنڈز ہے ایک سال کا وہ چھے عرب روپے ہے مشتاق ریسانی اور ایڈوائزر جو بلوچستان حکومت خالد لنگو اور ان کی جو باقی جتنے سارے کامیں جو لوگ ملوث تھے چھے عرب روپے میں سے انہوں نے کہا جی کتنی زیادہ اکرپشن کر سکتے ہیں میکسیمم اس کی حد یہی ہو سکتی ہے دو عرب دھائی عرب تین عرب اس سے زیادہ کر نہیں سکتے نیب کا اس وقت اسرار تھا پریس کانفرنسز کی گئی کہ ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے بلوچستان کے خزانے سے لوٹی گئے رقم ہم واپس لے کے آ رہے ہیں لیکن میڈیا کے طرف سے بھی اور کچھ مختلف دوسری سوسائیٹیز کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ کرپشن صرف دھائی عرب کی نہیں ہوئی یہ ایک سال کے فنڈ کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے مشتاق رئیس سانی صاحب کئی سالوں سے بلوچستان حکومت میں ملازمت کر رہے تھے سیکٹی فنانس کے لیول پر وہ پہنچ چکے تھے اور اس کا رقم کا جو کرپشن کا تیم تھا ابتدائی طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کوئی پچیس سر روپے کے زائد کی کرپشن کی گئی چونکہ یہ لوگ بیرون ملک منی لانڈنگ کے ذریعے بھی رقم بھیجوا چکے تھے تو پلی بار گین کا جو والیم ہے وہ بہت کم ہے نیب ماننے کو تیار نے اس کو منظوری دی سپریم کورٹ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تمام حکومتی اپوزیشن جماعتوں نے بھی اور اس کے بعد جب اعتصاب عدالت میں یہ پہنچی چیرمین نیب کی منظور قدعہ درخواست تو اعتصاب عدالت کی جانب سے بھی پہلی مرتبہ بہت سے اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئٹہ کے اندر بھی چونکہ بلوجستان کا معاملہ تھا وہاں پر بھی مختلف ذرائع سے یہ خدشات بھی پیش کی گئے اور رپورٹس ایسی دی گئیں جس میں یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ مشتاق ریسانی صاحب نے اڑھائی عرب پہ نہیں لوٹے بلکہ رقم اس سے کہیں زیادہ ہے یہی وجہ تھی کہ اب نیب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا اعتصاب عدالت اس کو منظور کرنے کو تیار نہیں تھی ان کو اب واپس لینی پڑی ہے اب کیا ہوگا اب نیب نے چونکہ وہاں پر ریفرنس دائد کیا ہے اور اس کے بعد اب پروپر طریقے اعتصاب عدالت ان کا ٹرائل ہوگا اعتصاب عدالت میں مشتاق ریسانی صاحب کا خالد لنگو ہیں اور باقی پانچ جو دیگر اس کیس میں گرفتار ملزمان ہیں اس کے بعد اب اس بات کا قوی امکان ہے کہ اعتصاب عدالت جب فیصلہ دے گی تو شاید رقم یہ ڈھائی عرب کے بجائے زیادہ رقم قومی خزانے اور بلستان کی حکومت تو واپس بھی مل سکے اور اس کے بعد جو مشتاق ریسانی صاحب اور باقی لوگ بری ہونے جا رہے تھے اب وہ بری نہیں ہو پائیں گے دس سے بارہ سال ان کو سزا بھی ہوگی اچھا راو صاحب اب پہلے تو یہ بات کہ پلی بارگن کا قانون پلی بارگن کے قانون کے بارے میں بات کی جاری تھی ساکرار صاحب کہتے ہیں کہ جی سب سے سٹرکٹس آرڈیننز جس کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ جی پلی بارگن اب ناب کے چیئرمن نہیں کر سکیں گے پلی بارگن ایک شخص نے جب کرپشن کی ہے پیسہ لوتا ہے تو پلی بارگن نام کی چیز ہو نہیں کیوں چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے چاہے وہ عدالت کے ذریعے ہو یا پھر وہ ناب کے چیئرمن کے ذریعے ہو وہ کسی بھی طریقے سے اپنی چھوٹی کرال ہے حرام سے باقی رقم کو انجوئے کرے تھوڑی کی رقم دے دے دوسرا یہ کہ اب دس سے بارہ سال کی قید کی سزا کی بات کی جاری ہے اگر پہلے انسٹنس کے اوپر قانون سٹرکلی لاغو ہوتا کوئی شخص یعنی پہلا جب کوئی انسٹنس اس طرح کا کرپشن کھا ہوتا ہے کوئی شخص پر دوسری دفعہ ہمت نہیں آکتا دیکھیں مجھے تو اوورال پاکستان میں جو اشرافیہ کر رہی ہے اس کے ساتھ وہ بھی بہت افسوسرک صورت ہے لیکن بلوشتان کے حوالے سے خاص طور پر بہت یہ آواز اٹھتی ہے کہ جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ان کے ساتھ جو دولمنٹ کا فنڈ ہے وہ پروپر نہیں ان کو دیا جاتا جس صوبے کا پچاس ساٹھ ہر روپے کا ٹوٹل دولمنٹ فنڈ ہو اس میں سے پچیس ارب تیس ارب روپے اس طرح سے بیوروکریسی اور وہاں کے باقی لوگ جو مل کے پولیٹیشن خالد لانگو بھی ہیں اس میں جو مشیر تھے تو وہ کھا جائیں تو وہ بچارے صوبے والوں کا کیا قصور ہے ان کو بالکل مس گائیڈ گیا جاتا ہے وہ پھر رائٹس کی طرف چلے جاتے ہیں وہ پھر تحریکوں کی طرف چلے جاتے ہیں اوپر سے باہر سے کل بوشن یادیو جیسے ایجنٹ آ جاتے ہیں بھارت جیسا ہم سایا ہوتے ہوئے ہمیں اور زیادہ پھر تکلیف اٹھانی پڑتی ان سارے معاملات کے اوپر تو بنیادی طور پہ جو نیاب کا کام تھا وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس کا بے لاغ احتساب کیا جائے لیکن وہ بے لاغ احتساب کے حوالے سے نیاب بری طرح ناکام ہوئے موجودہ چیئرمنٹ صاحب نے تو کمالی کر دیا وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے پنامہ کیس میں جیسے انہوں نے کہا سپریم کورٹ کو اپسرویشن دینی پڑی تو بنیادی طور پہ یہ کاسمیٹک جو ارینجمنٹس ہیں وہ ہمارے برے کاروباری کے بارے میں ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ جہاں پہ پنکچر وہاں پہ دکان تو یہ کام کر رہے ہیں سپریم کورٹ اپسرویشن دیتی ہے یا کہتی ہے پلی بارگین جو ہے یہ گڑ بڑا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تو وہ اس پہ دائیں پائیں ہو کے تھوڑا سا ایڈیسٹ کرنی کچھ کرتے ہیں سپریم کورٹ کہتے ہیں یہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے یا یہ آپ نے اپنے اپوائنٹمنٹس غلط کر لی ہیں ساپ کریں گے وہ سپریم کورٹ کی اپسرویشن آتی ہے یا وہ لوگوں کو فارق کرتے ہیں وہ دائیں بائیں کر کے دی جی چینج کرتے ہیں اور ساتھ یہ امپریشن دینے کی جاری ہے کہ بہت اہم قسم کی تبدیلی آنے جاری ہے نیاب کے اس کے پروسس میں نیاب کو بہت بڑے کام کرنے جا رہا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کی نیت پہ بہت ڈیپنڈ کرتا ہے وہ ہم نے اتنے عرصے میں دیکھ لی کہ ان کی نیت کام کرنے کی نہیں ہے جب جو سے نو ٹو کرپشن ایک انہوں نے سلوگن شروع کیا جو اس کو خاتون لیڈ کر رہی تھے آلیا رشید بہت بڑی ٹینل سٹار پاکستان کی رہی ہیں وہ خود ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ غلط دکھ لی تو ایسے لوگوں کو کرپشن کے خاتمے کے لیے جب آپ رکھیں گے جو خود کسی طریقے سے میرٹ کو وائلٹ کر کے یا منپلیٹ کر کے ایک جاب لے لیتے ہیں تو وہ کسی طریقے سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے جب فنانشل کرپشن اپنی جگہ ہے بھی لیکن میرٹ نہ ہونا ایٹسل بہت بڑی کرپشن ہے غلط لوگ جب اپائنٹ ہوں گے تو وہ کرپشن کو کیسے رکیں گے اور ادارے کی پرفارمنس کو کیسے بسر بنائیں گے اس کیس کے اندر نیب کی جانب سے اپلی بارگین کی درخواست کو واپس لینا کہ یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ ہم غلطی پر تھے اور ماضی کے اندر چھ سات سو افراد کے ساتھ جو اپلی بارگین کی گئی ہے اس کے پر بہت بڑا کویسٹن ریز ہوئے کہ ماضی کے اندر بھی اس قانون کا کس طریقے سے غلط استعمال کیا جاتا رہا ہے چلیے ریٹروسپیکٹ میں تو سوالات پیدا ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن ابھی فیوچر یعنی مستقبل بھی بڑا اس حوالے سے ویگ ہے سمجھ نہیں آرہی کہ آخر اپلی بارگین آگے چل کے ہوگی نہیں ہوگی اس حوالے سے بھی ضرور چیزوں کو سال کرنے کی ضرورت ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ قانون شاید پاکستان کے خزانے کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان زیادہ پہنچاتا رہا ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے اور ذرا اداروں کی بات کر رہے ہیں ایک اکیونٹی بلیٹی کی ادارے کی بات کر رہے ہیں تو پندرہ اور اداروں کی بات آپ کو بتاتے ہیں پندرہ اور ادارے ایسے ہیں جن کے سربراہان ابھی نہیں ہے سحیل صاحب ایک ایسا ملک جہاں فورن منسٹری کا سربراہ نہیں ہے فورن منسٹر نہیں ہے وہاں پندرہ قومی اداروں وفاقی اداروں کے مستقل سربراہان کی کیسے ایکسپیکٹیشن ایکسپیکٹیشن تو ہمیں کرنی چاہیے اس لیے کہ قانون کے مطابق اداروں گوڈ گورننس کے لیے اور اداروں کی بہتر پرفارمنس کے لیے بلکہ ایکسپیکٹیشن نہیں بلکہ مطالبہ بھی ہونا چاہیے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جس مقصد کے لیے بیٹھ کے اب وہاں پر آپ کو بٹھایا گیا ہے عوامی خدمت کے لیے کہ آپ وہ تمام وفاقی ادارے کوئی بھی اثرکاری ادارے ہو ان کے مستقل شفاہ بنیادہ کے پر میریٹ کے پر اس کا مستقل ہیڈ ہو تاکہ وہ اس ادارے کو اس ارگنیزیشن کو چلانے کے لیے بہتر طریقے سے کام کر سکے لیکن بدکسندی سے پندرہ اس وقت وفاقی ادارے ایسے ہیں جن کے مستقل سربراہان کا ابھی تک تقرر نہیں کیا جا سکا کچھ ادارے تو ایسے ہیں جن کے کچھ عرصے سے وہ پوسٹ وہ ویکنٹ ہے لیکن گیارہ ایسے ادارے ہیں جن کا چار سال گزرنے کے باوجود حکومت نے ابھی تک ان کے مستقل سربراہان کا تقرر نہیں کیا جب مسلم ایک نون کی حکومت نے اقتدار کا سنبھالا تو انہوں نے آتے ہی ایڈورٹیزمنٹ بھی کی دعوے بھی کیے گئے کہ ہم سپیشلی بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں اور بجلی کی جنریشن کمپنیاں ہیں ان کے مستقل سربراہان کا تقرر کریں گے مارکیٹ سے پرائیوٹ سیکٹر سے ایکسپرٹس کو ہائر کیا جائے گا تاکہ یہ شعبہ جہاں جس کے اندر چار سے پانچ سو اور روپے کی لیکیجز ہیں نقصان ہے اس پر قابو پایا جا سکے اور پاور سیکٹر جس کے وجہ سے آج گردشی کرزہ بھی جنم لیا ہوا ہے وہ ختم ہو سکے ایڈورٹیزمنٹ ہوئی لوگوں نے اپلائی کیا چار سال گزر گئے ہیں کسی بھی ایک کمپنی کا سربراہ مستقل بنیادوں کے پر تینات نہیں کیا جا سکا اسی طرح نیس پاک ہے وفقی دارہ ہے اس کے سربراہ کا تقرر نہیں کیا جا سکا اڈیٹر جنرل پاکستان کی سات اپریل کون کی ادھا کھالی ہے اس کا ابھی تک تقرر نہیں کیا جا سکا چار نام وزیراعظم صاحب کی ٹیبل پر موجود ہیں لیکن جو ملک کے اب سیاسی حالات ہو چکے ہیں اور پنامہ کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے جو غیر یقینی صورتحال ہے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا اسی طرح اوجی ڈی سیل بہت بڑی کمپنی ہے پاکستان کی اس کا مستقل اس کا ایم ڈی پوائنٹ نہیں کیا جا سکا اپ جوٹیلٹی سٹورز کارپریشن ہے اس کا مستقل ایم ڈی نہیں ہے اور اب جس حالات میں ہی جا چکے ہیں اب ویسے مشکل لگ رہا ہے کہ جو پنامہ کے فیصلہ آنے کے بعد شاید یہ ان داروں کو شاید اب تچ بھی نہ کریں چلیے یہ اداروں کا کیا بنے گا کوئی کومنٹ لیں گے راو صاحب سے لیکن ابھی مجھے جانا ہے بریک کی طرف پندرہ ادارے ایسے جن کے مستقل سرورہ آہان نہیں ہیں فورن منسٹری ایسی جس کے مستقل سرورہ نہیں ہیں لیکن آخر ہو کیا رہا ہے کیوں کیا کوئی منپسند شخصیت نہیں مل رہی اس کے بعد ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین اس حکومت کے بارے پر کہا جاتا ہے کہ تب تک کسی عہدے پر کسی شخص کو نہیں لگاتے جب تک کہ منپسند شخصیت نہ مل جائے بندرہ ادارے ایسے جن کے مستقل سرورہ آہان نہیں ہیں تو راو صاحب کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ منپسند شخصیت نہیں ملی دلکل یہی وجہ ہے کیونکہ آپ اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں ایک تو رونا آتا ہے اس صورتحال پہ کہ آپ کیسے چلا رہے ہیں آپ یہ خدا کے ظاہرہی چلی جا رہی ہے یہ لگتا ہے کہ اتنے اہم ادارے ہیں غیر اہم بھی ہوں وفاقی ادارے ہیں جن کے بہت سے کام کرنے کے ہوتے ہیں تو ان کو آپ ان کے سربرہانی آپ نے نہیں لگائے پھر یہ بات درست ہے کہ جب منپسند بندہ ملے گا تو پھر لگائیں گے اس کی بہترین مثالیں ہیں ریٹا ہوں گا دس تاریخ کو تو کل انہیں ایڈوائزر لگا دیا گیا اور انٹرسٹنگلی ان کو ایڈوائزر اس کام کے لیے لگایا گیا جو آئی جی کے طور پہ انہیں کرنا چاہیے تھا وہ آئی جی کے طور پہ اگر تھانا کلچر ٹھیک نہیں کر سکے ریفارم نہیں کر سکے تو اب مشیر کے طور پہ کس طرح سے کریں گے جب ان کا انٹرسٹ بھی اتنا نہیں ہوگا جو آئی جی کے طور پہ ان کا ہوتا تھا تو اس قسم کے لطیفے پہ یہ حکومت پتہ نہیں کیوں کرتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی پہلے بھی اسی طرح اپائنمنٹس ایم ڈی پی ٹی وی کے اپائنمنٹ دیکھ لیا اور اہم عوضوں پہ جو اپائنمنٹس ہوئی ہیں جب کرنی ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ایک استحار آتا ہے اس میں ایک کوالیفکیشن دی جاتی ہے وہ پتا چلتا ہے کہ جس بندے کو اپائنٹ کرنا ہے اس کی کوالیفکیشن تو یہ نہیں ہے اس سے کم ہے فوری طور پر استحار چینج ہوتا ہے ہفتے دس دن کے اندر نیا استحار آتا ہے اور اس کوالیفکیشن کے مطابق کر کے تو وہ اس کو فٹ کر دیا جاتا ہے جس بندے کو لگانا ہوتا ہے تو اب یاد تو یہ ہے کہ ان کے مجھے بڑا ترس بھی آ رہا ہے کہ ان کے کوئی اتنے جاننے والے یا ان کے جو مربی ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں ان کے چاہنے والے بہت کم ہو گئے ہیں کہ ان کو اب سوٹیبل کو بندہ نہیں مل رہا لیکن پروفیشنل لوگ موجود ہیں آپ اگر تھوڑی سی بھی ایفرٹ کی جائے تو وہ موجود ہیں دوسری بڑی رکاوٹ جو مجھے لگتی ہے جو سپریم کورٹ نے ایک کریٹیرین بنا دیا ہے کہ آپ جب کسی بھی بڑے اداروں کے وفاقی اداروں کے ہیڈ مگرد کریں گے تو یہ 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 پروسیجر اس کا ہے تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ان کے ہاتھ اب بندے ہوئے ہیں اب ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے بھی یہ چاہتے ہیں اپنے جو لوگ بیٹھے ہیں اندر ہی کو اپنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو ایکٹنگ چارج دے کے ایڈیشنل چارج دے کے چلانے کوش کریں یہ ایم ڈی پی ٹی بھی ڈیڑھ سال سے اپڑنی ہوا کیوں نہیں ہوا بھی ایسے لوگوں سے منپسند مرضی کام کروانے میں بھی سانی رہتی ہیں جب وہ ڈھاک پہ بیٹھے ہوں گے چلیے جو بھی ہے جیسے بھی ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چار سال گزرنے کے بعد بھی منپسند شخصیت نہیں ملی حالکہ منپسند شخصیت حکومت میں ہوتے ہوئے ڈھوننا کو مشکل کام تو نہیں ہے لیکن چلیے مان لیا اگر مشکل کام ہے لیکن وفاقی ادارے تو اس طرح سے نہیں چلتے وہ تو چلانے پڑتے ہیں قومی کام تو چلتے رہتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے پنجاب کی حوالے سے ناظرین پنجاب میں تب پنجاب کے حوالے سے سوالات اچھے اس کے بعد آپریشن کا سٹارٹ ہوا اور سلیپر سیلز کی بات کی جاتی تھی ان کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ موجود ہے جواد عواند صاحب لہو سٹوڈیو سے انہوں نے جوائن کیا سینئر جرنلسٹ ہیں سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں جواد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا جواد صاحب پنجاب کے بارے میں سب سے زیادہ سوالات اچھے تھے کہ دہشتگردی کے حوالے سے بہت سارے ایسے گھڑ ہیں جنوبی پنجاب کے بارے میں کیا ہو رہا ہے وہاں دیکھیں یہ سلیپر سیلز جو ہیں یہ پانچ چھے سات ایک تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چار پانچ یہ سیکشنز میں آپریٹ کرتے ہیں اس میں ایک اس کا ملیٹنٹ ونگ ہوتا ہے ایک اس کا فیننشل ونگ ہوتا ہے انفرمیشن ونگ ہوتا ہے اس کا لوجسٹکس ونگ ہوتا ہے اس کا ایک اس کا ونگ ہوتا ہے جی میسنجر سلیپر سیل اس میں ایک چیز یہ ہے جو سب سے اس میں امپورٹن ہے جو پہلے ملیٹنٹ سلیپر سیل ہے وہ خود کچھ بمبار بھی پروائیڈ کرتا ہے اسی طرح جو فیننشل سلیپر سیل ہے وہ جو فنڈز پروائیڈ کرتا ہے وہ ہنڈی کے ذریعے یا باہر سے ایسے ایکاؤنٹس بنائی جاتے ہیں جو فیسلیٹیٹر سلیپر سیل ہیں وہ اس کو پیسے جو پچھا رہے ہوتے ہیں آپریشنز کے لیے تو پنجاب کا جہاں پہ آپ نے ذکر کیا تو پنجاب کے اندر یہ جو آپریشنز ہوئے ہیں یہ جو سلیپر سیلز ریڈنٹی فائے ہوئے ہیں یہ صرف ساؤتھ میں نہیں ہیں یہ انٹرنچ زیادہ ہیں لیکن یہ نورتھ میں بھی ہیں اور یہ سینٹرل پنجاب میں بھی ہیں ان کے خلاف ایک مرحلہ وار کاروائی ہوگی آپریشنز ہوگی اس سے پہلے کچھ سلیپر فیسلیٹیٹر وہ بلو بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی کیے گئے ہیں تین چار ماہ پہلے بھی کچھ آپریشنز ہوئے ہیں لیکن وہ ابھی انٹروجیشن میں اور پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کے تحت وہ زیرے تفتیش ہیں اچھا دیکھیں ویالیس دہشت گردوں کو اور ان کا جو نیٹورک ہے وہ بھی پکڑا گیا جواز صاحب ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ ایک ایسا صوبہ جو ترقی کے بارے میں سب سے زیادہ یہ بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی ہے اور بہت ڈیویلپڈ ہے لاہور کو دیکھے تو لگتا ہے جیسے پیرس بنا رہے ہیں ڈیفنیٹلی شہباز شریف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں وہاں اس صوبے کے اندر ایسا ہونا زیادہ سوالات زیادہ ہوت جاتے ہیں یہ جو بیالیس لوگ کا جو نیٹورک ہے یہ بیالیس لوگ ہیں سپیسیفکلی فرقہ وارانہ دہشتگردی میں جو ملفظ جو دو تنظیمیں پنجاب کی دہشتگردی کی روٹس جو ہیں وہ فرقہ وارانہ دہشتگردی سے جڑی ہوئی ہیں اس میں ایک لشکر جھنگوی ہے اور دوسری سپاہ محمد پاکستان ہے لشکر جھنگوی کے تیتیس لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کے سپاہ محمد پاکستان کے نو لوگ پکڑے گئے ہیں جو ٹوٹل ٹارگٹ ایڈنٹی فائی ہوئے تھے ان کے وہ سکسٹی تھے ریمیننگ ٹارگٹس ابھی رہتے ہیں اس میں سے نو لشکر جھنگوی کے ہیں اور ایک سپاہ محمد کا ہے جبکہ سپاہ محمد پاکستان کے آٹھ ٹارگٹس مسنگ ہے جن کے بارے میں سیکیورٹی ادارے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ شاید کسی قریبی ہمسایہ ملک میں جو ہیں وہ چھپے ہوں گے یہ لوگ جو ہیں آپریٹ کرتے تھے صرف پنجاب میں نہیں پنجاب سے کچھ ایکٹیویٹی کر کے یہ سندھ میں چلے جاتا ہے سندھ سے ایکٹیویٹی کی بلشتان میں چلے گے کیونکہ یہ جو دونوں تنظیمیں ہیں ان کے مقصد ان کے چپٹر سندھ سارے صوبوں کے چپٹر علید علید ہیں لیکن جیسے جیسے آپریشنز جو ہیں اگریسیو ہوئے ہیں اس کے بعد ان کا جیسے جیسے مسل جو بریک ہوئے ہیں ان کی انڈیپینڈنس ٹو آپریشنز جو ہیں وہ کمزور ہوئے ہیں تو پھر یہ کارڈینیٹ کر کے اور ایک دوسرے کی ریسورسز کو یوز کر کے بھی وہ کام کرتے رہے ہیں تو اس میں اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جو لشکر جھنگوی ہے وہ القاعدہ اور دائش اور اس طرح کی جتنی تنظیمیں ہیں اسلامی محمد اسباکستان جیسی تنظیموں کے ساتھ ان کے لنکس رہے ہیں اور القاعدہ کے لیے ان کا کانٹیکٹ جو ہے حرکت الانسار کے ذریعے القاعدہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا اسی طرح سپا محمد پاکستان جو ہے وہ فاطمیون برگیڈ ابوزر برگیڈ جو سیریا میں لڑ رہے ہیں اس وقت دوہوں طرف سے لڑ رہے ہیں ایک طرف سے دائش لڑ رہی ہے ایک طرف سے فاطمیون اگرہ لڑ رہے ہیں آپ ایسے کیا سکتے ہیں کہ سپا محمد جو فاطمیون کے ساتھ جو ان کا کنیکشن ہے فاطمیون کو افغانستان کی حزباللہ کہا جاتا ہے تو بات تو خاصی بڑی ہے لیکن یہ ہے کہ خاصی یہ نیوٹرلائز ہو گئے ہیں لیکن پنجاب ابھی تک بھی اس میں خاصی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ہمیں خطرے جو آپ کہیں جو لیول ہے اس سے ابھی ہم نیچے نہیں گئے لیکن کام خاصا ہو رہا ہے جواب صاحب آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ سلیپر سیلز کا پتہ تو چلایا جا چکے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ان کی چھے بھی گئے بہت خطرناک ان کے بھی گئے اور جس وقت یہ پنجاب کے پہلے ہی رد الفساد آپریشن جاری ہے تو جب ان سلیپر سیلز کا پتہ چلایا جا چکے تو کب تک ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ان سلیپر سیلز کے خلاف بھی بھرپور ایکشن شروع کر دیا جائے بھٹی صاحب اس میں جو ہے نا یہ میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا مرحلہ باہرہا ہے آپ اپریشن آپریشنل ایکٹیوٹی بھی ہوئے وہ سیکیورٹی ادارے امومن جو ایکزیکٹ ہے وہ تو شیئر نہیں کرتے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے اس سے پہلے بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کچھ سلیپر سیلز انہوں نے بلوک کیے ہیں لیکن یہ ایک لمبا پروسس ہے اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے لیکن جو ان کے ٹارگٹس ایڈنٹی فائی کیے گئے ہیں وہ تقریباً کوئی وہ بھی ساٹھ ستر سے زیادہ ہیں وہ پنجاب میں پھیلے ہیں کچھ کے لینکیجز جو ہیں سندھ میں اور بلوچستان تک جا کے ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی آپریشنز جو ہیں شروع کر دی جائیں وہ لوگ اکٹھے کرتے رہیں گے انٹیروگیشن کرتے رہیں گے اس انٹیروگیشن میں ان کو اگلے لینکیجز ملیں گے جس کے ذریعے وہ اگلے لوگوں تک پہنچیں گے کیونکہ یہ ایک خفیہ اور سیکرٹ سارا کام ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کے لائنی جاتی لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو بھی اس ایریا میں باہم کرتے ہیں جتنی انفرمیشن ہوتی ہے چاہیے ہوتی ہے کہ تھوڑی سی فلو کرے پبلیٹ تک تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کیا آپریشنز ہو رہے ہیں کہیں چیزیں ہو رہے ہیں اتنی کی انفرمیشن جو ہے وہ ہم تک آپ کہہ ہیں کہ جو کی جاتی ہے جو آپ کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہیں تو جو پنجاب میں ایک تو یہ بتائے گا یہ کتنا ایفیکٹیولی کام ہو رہا ہے دوسری چیز یہ بتائے گا کہ جو ایک مطالبہ بار بار کیا جاتا ہے کہ پنجاب میں رینجرز کو وہ اختیارات دیے جائیں جو سندھ میں دیے گئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ صورتحال ہے آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس میں یہ مطالبہ درست ہے اور ہونے چاہیے پنجاب میں بھی رینجرز کو اس طرح اختیارات جی اپنا راو صاحب آپ نے جو لاسٹ پوائنٹ یہ بڑا بڑا آپ کا ویلیٹ پوائنٹ تھا اس میں ہمیں سوری سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ رینجرز جو ہے اس کو وہ اختیارات ملنے چاہیے جو کراچی میں ہیں پولیسنگ کے اختیارات تاکہ وہ ڈریکٹ ریڈ کر سکیں اور لوگوں کو خود وہ اپنے ایک طریقہ کار کے تحت جو ہے اپنا جو ایک نیٹ وک ہے اس کے ذریعے ان کو پکر سکیں انٹیروگیٹ کر سکیں اس کی انتہائی ضرورت ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ رینجرز کو جو منڈیٹ ہے اس پر جو ایک انڈیکلیرڈ منڈیٹ ہے وہ سرحدی علاقوں کا ہے پنجاب میں نے ڈی جی خان راجنپور رہیمیار خان اتک دوسری سائٹ سے میاں والی یعنی جتنا بارڈنگ ایریہ ہے بارڈنگ ایریہ جتنا سرحدی علاقہ ہے اس کے ساتھ ان کے پس منڈیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے آپریشنز بھی ریپورٹ کی ہیں رینجرز کے وہ انہی علاقوں میں رینجرز نے آپریشن کی ہیں تالیک انہوں نے آپریشن کیا ہے سی ٹی ڈی کے ساتھ حافظہ بار میں تو آپ دیکھ لیں کہ جیسی آپ نورت میں آئے ہیں تو ساتھ سی ٹی ڈی جو ہے اس کو انوالب کر لیا گیا ہے لیکن اس کی ضرورت اشد ہے کہ وہ ان کو ڈیریکٹ جو ہے منڈیٹ دیا جائے اور وہ تاگہ ڈیریکٹ لی آپریشنز کر سکے دوسری بات جو آپ نے ذکر کیا تھا آپریشنز کی جو ٹائپس ہیں بیسک آپریشن تو جی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوتا ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں ان کا کام جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا کسی بھی متعلقہ کنسرنڈ ادارے کو انفرمیشن پروائیڈ کرنا ہے جس پہ وہ اپنا آپریشن جو ہاں لانچ کریں گے لیکن ایک آپریشن جس کو کہا جاتا ہے انٹیلیجنس لیڈ آپریشن انٹیلیجنس لیڈ آپریشن میں وہ لوگ خود بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں اور خود تارگیٹ ایڈنٹی فائر کرتے ہیں اس ریڈ تک خود بھی حصہ ہوتے ہیں انٹیلیجنس لیڈ آپریشن یوزیلی وہ لوگ خود ہی کیا کرتے ہیں اینوی فوج کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ خود وہ آپریشن کرتی ہیں اور ان کے اپنے سپیشل یونٹس جو ہیں اس میں آپریٹ کرتے ہیں یہ کیس ہوتا جی ہائی ویلیو ٹارگٹس کا جواد امان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پنجاب کی صورتحال بتائی کیونکہ پنجاب کے بارے میں ہم سے بھی اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ باقی جگہ پر تو ٹھیک ہے وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کے جو دہشت گرد اس نیپر سیلس کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات ہمیں دے تو یہ جواب آج ہماری شوکے توسط سے آپ لوگوں کو ہمارے ناظرین کو مل گیا اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کرتے ہیں ذرا وہ یہی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بات کریں گے انرجی جینریشن کے بارے میں بات کریں گے خاج آسف صاحب کی وزارت کے بارے میں بات کریں گے جس پہ پہلے ہی اتنے سوالات ہیں کہ اور سوالات پہ سوالات اٹھانا ہے ایک پلندے کو بڑا کرنے والی بات ہے لیکن اب نئی چیز سامنے آئیے ناظرین پاور جینریشن کے لیے ہمارے اپنے منصوبے تو لگنے ہی لگنے ہیں ہمارے اپنے کئی منصوبے ہیں جو ابھی تک پروپرلی کام نہیں کر پا رہے اس طریقے سے جیسے دعویٰ کیا گیا تھا اب نئی چیز سامنے آئیے ہمارے ایک دوست ملک کی جانب سے ایک ایسا پاور جینریشن یونٹ دیا گیا ہے جو پتہ نہیں پاور جینریشن کرے گا یا صرف اور صرف فیول کھائے گا سوال صاحب یو اے ای کی طرف سے تحفے میں ملی ہے کوئی چیز یہ تحفہ ہمارے لیے بہتر ہوگا یا یہ بھی قومی خزانے میں بھاری ہو نکہ کہا جاتا ہے پرانے وقتوں میں بادشاہ جب کسی کا امتحان لینا چاہتے تھے یا کوئی اس سے بدلہ لینا ہوتا تو اس کو ہاتھی توفے میں دے دیا جاتا تھا کہ جائیں اس کی پروش کریں اس کی دیکھ بھال کریں جو بندہ اس کا ٹیک کیر کرتا تو اسے لگ پتا جاتا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید پاکستان کو متحر اپراہ مارات کیا ہمارا دوست ملک ہے شاید یہ ہاتھی ایک دیا گیا کہ آپ اس کی پروش کیجئے تین سو پچاس میگا وارٹ کا یہ تھرمل پاور پلانٹ تھا دو ہزار آٹھ میں پاکستان کو توفے میں دیا گیا پیپلز پارٹی کے دور حکومت تھا اور اس وقت بجلی کے بہت کرائیسیز بھی تھا تو راج پرویزر شیف صاحب ہمیں بڑی کہانی سنائے کرتے تھے کہ دیکھیں یہ فیصلہ باد بھی ہم اس کو لگائیں گے سرکاری پاور پرانڈ نادن پاور جنیشیر کمپنی کے اس کے ایریے میں اور یہاں فیصلہ باد اور اس سلکر کے اندر اس کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانی ہے وہ کم ہو جائے گا اور والٹیج بھی بہتر ہو جائیں گے سب لوگ متوقع تھے کہ یہ ایسا کام ہوگا اس کے بعد یہ جب کراچی پورٹ پر پہنچا اس کو فیصلہ باد لانے کے لیے اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے اب پتہ چلا ہے کہ دس کروڑ پی کے کرایجات کی مد میں ادا کیا گیا پلانٹ وہاں پر پہنچا ہوا ہے آٹھ سال ہو گئے لیکن ابھی تک وہ اس کی نافٹنگ ہو سکی ہے وہ زمین پر پڑا ہو گا ہے اور اب پتہ چلا ہے کہ اس کی ایفیشنسی فیکٹر ہے جو اس کی بجلی کے فیول لاغت ہے وہ اتنی کم ہے اتنی زیادہ ہے فیول کی خپت بہت زیادہ ہے کہ اس کو چلانا اکنومیکل نہیں ہے جو ہمارے پاور پلانٹ سو نیسو ستر میں لگے تھے ان کے مقابلے میں بھی یہ دوہری مہنگی بجلی پیدا کرے گا اب آڈٹ نے بھی ایبزرویشن دیئے کہ جب اس پلانٹ میں اپریشنل نہیں ہو سکتا تھا اس کی ایفیشنسی فیکٹر بہت کم تھا تو اس کے اوپر دس کروڑ پر خرچ کیوں کیا گئے سرکاری رقم کہ اس کو وہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے یہاں لائے گیا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انجینئرز ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ فیزیبل نہیں ہے اس کے بعد اس کے کافی سارے جو اہم اس کے علاق تھے وہ اب وہاں سے غائب ہو چکے ہیں پلانٹ کو زنگ لگ رہا ہے اب وہاں پڑا ہوا ہے اب وزارت پانی بجلی سخت پریشان ہے کہ اس کا کیا کیا جائے اب ایک تجویر سامنے ہے یہ وہاں سے اس گروپ کی جانے تھے کہ چونکہ یہ پلانٹ اپریشنل نہیں ہو سکتا تو اس کو بطور سکریب بیچ دیا جائے یعنی کہ اس کا سریعہ بن سکتا ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کو بیچ دیا جائے اب مجھے خود یہ لگتا ہے کہ چونکہ یہ چل نہیں سکتا اور اگر ہی چلایا گیا اس سے بجلی کی بہت مہنگی پیدا ہوگی دس کروڑ پیس کی ٹرانسپورٹیشن پر خرچ ہو چکے ہیں تو میرے خیال میں الٹی میٹلی اس کو سکریب پر ہی بیچنا پڑے گا اور کسی یہ سٹیل ملک اندر جا کہ اس کا سریعہ یا کچھ اور مواد اس کا بنے گا اس کا بیگراؤنڈ ذرا راو صاحب کے پاس ہے دراؤ صاحب بیگراؤنڈ کیا ہے اس کا یہ کہاں سے توفے میں کیوں آیا کیسے لے لیا ہم نے ایک تو بھٹی صاحب کے لئے انویسٹری گیٹ کرنے کی بات یہ ہوگی کہ اس سکریب کا سریعہ کہاں بنے گا اگر یہ فیصلہ کری لیا گیا ہے تو یہ بنائی طور پر بارہ سال ہو گئے ہیں اس کے پروسس ہوتے ہوئے سارے ہمارے یہ شوکت عزیز صاحب نے ایک بڑا زور شور سے بتایا تھا کہ ہمیں کہ یو اے ہی بڑا ہمارا برادر ملک ہمیں گفٹ کر رہا ہے ایک پلانٹ تو وہ پھر دوہزار آٹھ میں بٹی صاحب نے بتایا دوہزار آٹھ میں پھر یہ آیا تو راجہ پرویز صاحب اس وقت تھے مینیسٹر وارٹرینڈ پار تو انہوں نے کوشش کی اس کو کچھ چلانے والانے کی تو وہ پھر کچھ اس کا اس وقت بھی کوئی نہیں چل سکا کام دوہزار نو میں پھر آسل زرداری صاحب جب یو اے گورمنٹ نے احتجاج کیا کہ ہم آپ کو اتنی سخاوت کر رہے ہیں آپ کے لئے تو آپ ہمیں لفٹ ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ اس پلانٹ کے حوالے سے پھر وہ گئے وہاں پہ دوہزار نو میں آسل زرداری صاحب نے ایک ایم او یو سائن کیا ان کی وارٹرینڈ پار ونگ جو ہے ابوزابی جو منسٹی کہلے ہیں اس کے بعد تھوڑے سے جوش جذبہ شروع ہوا پھر یہ تیہ ہونا باقی تھا کہ یہ کہاں لگایا جائے جب ابوزابی گورمنٹ سے ساری نگوسیشنز ہوئیں شیخوپورا اور فیصلہ باد دو ان کو پانچ دیے گا کہ یہ دو ہیں شیخوپورا کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہاں یہ نہیں ٹھیک اب فیصلہ باد میں اس کو لگایا پھر فیصلہ باد اس کو موف کیا گیا پیسے اس کے جو جس کی بات ہم کر رہے ہیں دس کروڑ روپے اس پر خدش ہوئے ساری اس کے مومنٹ پر تو فیصلہ باد میں دوزار گیارہ میں سیول ورکس اس کا شروع ہوا تو سیول ورکس شروع ہوا اس کے بعد پیپلز پارٹی گورمنٹ جس قسم کے عذابوں سے گزری مہمو گیٹ اور سارا وہ شروع ہو گئے مسائل تو میرا خیال اس کی طرف کسی نے پھر توجہ ہی نہیں دی یا شاید یہ ہمارے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سرکار کے لیے پروفٹیبل نہ ہو یا سرکار میں کام کرنے والوں کے لیے جو منصوبے پروفٹیبل نہ ہو جس میں صدید لفظوں میں کمیشن نہ بن رہا ہو تو وہ اس کو ذرا اس کو اگر چلا بھی لیں تو اس کی اپریشنل کاس اتنی زیادہ ہے یہ پرانا پلانٹ ہے وہ جب فارق کر جو کہتے ہیں انہوں نے ہمارے ہینڈ اوبر کیا اس کی اپریشنل کاس بہت زیادہ ہے تو یہ فیزیبل کسی صورت نہیں اگر آپ اس کو چلا بھی لیں کر بھی لیں تو یہ ایک اور نندی پور آپ کے لیے بن جائے گا تو اس لیے اس کو اب ظاہر ہے اس کا پھر میرا خیال ہے سریعہ ہی بنے گا الٹی میڈلی اور بٹی صاحب کو میں گزارش کروں گا مظر ضرور رکھے کہ سریعہ کون بناتا ہے سریعہ کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں میٹرو بن رہی ہیں فلائی وورس بن رہے ہیں تو وہ سریعہ کہیں کہیں یوز ہو جائے گا یہاں پہ تو پلانٹ اب کہیں یوز نہیں ہو رہا چھیک ہے چلیے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ایکانومی کی بات کریں ایکانومی کا یہ حال ہو رہا ہے اگر آپ نے اس کو ورکیبل بھی بنانا ہے اس والے پاور پلانٹ کو تو چودہ عرب روپے لگانے پڑیں گے چودہ عرب روپے لگا کر مہنگی بجلی لگانی ہے تو اس سے اچھا کسی ایسے پروجیک کی طرف جائے جائے جو تھوڑی سستی بجلی دے دیں عوام کو اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور سستے بھی بات کریں تو سستے چیزیں ہونے کے لیے معیشت کی بہتری ضروری ہے اور معیشت کی بہتری کے لیے آپ کی برامداد بھی ضروری ہیں درامداد تو ہماری بہت ہے لیکن برامداد کی طرف ہم لوگ اتنا دہان نہیں دے رہے یہ بات ہم نہیں یہ بات باہر کے بین وقوامی ادارے بھی بتا رہے ہیں اس کے بعد پھر تجارتی خسارے کے بھی بڑی بڑی دعوے کیے جاتے ہیں سوہیل صاحب واقعی میں یہ وعدے سچے ہیں یا جھوٹے ہیں کیا وعدے تو سچے ابھی تک تو نہیں لگ رہے کہ یہ وعدے سچے ہیں مستقبل میں جا کر اگر ہم نے کچھ گورننس بہتر کر لی اور اکنومک ریفارمز جس کے پر کام ہم کر رہے تھے اگر وہ ٹو سپیرٹ میں جاری رہیں تو شاید ہمیں کچھ اس کے فروٹس مل جائیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملکی تاریخ میں ریکارڈ سطح پر پہنچ کہتی جاتی خسارہ تئین سرب انتالیس کروڈ ڈالر کی سطح کے اوپر روا مارس سال کے نو مارک اندر یعنی جولائی دو ہزار سولہ سے مارک دو ہزار ستنہ تک جو ہماری برامداد تھی وہ ان میں کمی ہوئے تین فیصد اور ان کا جو والیم ریکارڈ کیا گیا ہے وہ پندر ارب بارہ کروڈ ڈالر تھا جبکہ جو درامداد تھی وہ انیس فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے اٹھتیس ارب اکامن کروڈ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں وزارت تجارت اور وزارت خزانہ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ پاور پلانٹس کی مشینری امپورٹ ہوئی ہے اور سی پیک کے حوالے سے امپورٹ میں اضافہ ہوئے یہی وجہ کہ یہ ڈیفرنس بڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ عالمی مالیاتی دارے بھی اس بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ امپورٹ بڑھ رہی ہیں یہ درست بات ہے لیکن ان امپورٹس بڑھنے کے باوجود جو ہمارے ہاں چونکہ ریفارمز نہیں ہو سکی جو اس کے فروش ملنے تھے وہ نہیں مل پا رہے ملازمات ملازمتوں میں اضافہ نہیں ہو پا رہا اس کے ساتھ لون کی انکم میں اضافہ نہیں ہو پا رہا لونگ ٹرم شاید سی پیک کی وجہ سے اس کے فائدے ملیں لیکن یہ جو خسارہ سامنے آیا اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹ کے اوپر توجہ دی ہوتی ایکسپورٹ بڑھاتے تو یہ خسارہ اس سب تک نہ ہوتا اور آگے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جون تک یہ جو خسارہ ہے یہ تقریباً تئیس ارب ڈالر جو اس وقت ہے مل کے کوشش تو کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مبادلہ کے ذکائر کو منٹین رکھا جا سکے تئیس ارب ڈالر کی سطح کے اوپر مشکلات بہت زیادہ ہیں لیکن جو بھی نئی حکومت بنے گی جیسے وہ اقدادار میں آئے گی یا اس سے پہلے ہی شاید حکومت کو آئی ایم ایف سے کسی اور مالیاتی اداروں سے ان کو بڑی بھاری رقم کرز لینا پڑ سکتی ہے اس خسارے کو کم کرنے کے لیے تو اس صورتحال کے اوپر آخری بات جو آئی ایم ایف نے کہی ای ڈی بی نے کہی کہ موشی صلاحات کو ایمپلیمنٹ کریں اور آنے والے دنیوں کے اندر انپپولر فیصلے نہ کریں جس کے وجہ سے حالات زیادہ خراب ہوئی ہے کوئی کومنٹ رازت یہ گورنمنٹ کی بڑی بری طرح نالائکی اور ناکامی ہے کیونکہ یہ بجٹ میں پانچ سیکٹر کو انسینٹیف دے چکے ہیں ابھی ریسنٹی پھر انہیں انسینٹیف دیا ہے اس کے باوجود اگر آپ کی اکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں импورٹ بڑی ہے Ärس میں کوئی شکریTE لیکن آپ کی اکسپورٹس تو ڈکلاین کی طرف جا رہی ہیں اس کو آپ کو ٹیل کرنی کی ضرورت ہے آپ نے بجلی دے دی اگر آپ کی اکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں تو یہ تو سدھی سدھی حکومت کی ڈالائے کی حکومت کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ڈی بی کی ریپوڈتک آپ نے ریمومس دیا اگر قومی معیشت کو آگے لے کر جانا تو پھر ایکسپورٹ کی طرف بھی دہان دینا ہوگا ہم رو چیزیں تو بھیج دیتے ہیں اگر ہم پروپرلی اس کو رفائن کر کے بھیجیں باہر تو پھر ہم لوگوں کو اس کا ضرور موادلہ زیادہ آئے گا بجائے یہ کہ ہم کرزے لے لے کر اپنے فورن ریزرز کو بھرے ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہے ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر